بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین سیاسی طور پہ اب پی ڈی ایم میں اتنی شدید درادیں پڑھ چکی ہیں کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کا چلنا تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا ہے بظاہر تو مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری مریم نواز اور بلاول آپس میں کوشش کر رہے ہیں کہ تمام اختلافات کو دور کر لیا جائے لیکن سینٹ میں سیگی جوسف ریزا گلانی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کے بعد یہ دراد مزید وسیع ہو گئی ہے اور نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ سخت نانا ہے پیپس پارٹی سے اس میں میں تھوڑی سی تفصیلات بھی آپ کو بتاتا ہوں پی ڈی ایم میں استیفوں کے معاملہ پر اختلافات کا شاخصانہ سامنے آ گیا ہے بڑی جماعتوں نے اپنی اپنی راہیں جدا کر لی ہیں جمعہ کے روز پیپس پارٹی کے یوسف ریزا گلانی نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے تیس ارکان کی حمایت کے ساتھ اپنے کاغذات جمع کروائے یوسف ریزا گلانی کو پیپس پارٹی کے اکی عوامی نیشن پارٹی کے دو اور جماعت اسلامی کے ایک سینٹر کی حمایت حاصل ہے جمعہ کی صبح دو ازاد ارکان سینٹر حدیت اللہ اور سینٹر حلال اور رحمان نے بھی یوسف ریزا گلانی کی حمایت کا اعلان کیا جس کے بعد تعداد چھبیس ہو گئی بعد ازاد سینٹر دلاور خان کی سربراہی میں بننے والے چار رکنی نئے پارلیمانی گروپ نے بھی یوسف ریزا گلانی کی حمایت کر دی نئے پارلیمانی گروپ میں سینٹر دلاور خان سینٹر آمد خان سینٹر بابر اور سینٹر سمینہ ممتاز شامل ہیں جس سے پیپس پارٹی کا اپوزیشن لیڈر کے لیے تیس سینٹر کی حمایت حاصل ہو گئی ہے چیرمن سینٹر کو نون لی کے امیدوار آزم تارڑ کے لیے بیس سینٹر کے دستخصوں سے ایک درخواست محصول ہوئی جس میں جمعیت علماء اسلام شامل نہیں ہے اس حوالے سے چیرمن نے تمام سینٹر سے ذاتی تصدیق بھی کر لیا ہے جس کے بعد یوسف ریزا گلانی سینٹر میں قائدہ حضب اختلاف مقرر ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کو یہ گلہ ہے کہ یہ تیہ ہوا تھا کہ سینٹر میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا اسی لیے یوسف ریزا گلانی کو متفقہ امیدوار مقرر کیا گیا تھا جس کے بعد وہ سینٹر منتخب ہوئے تھے لیکن پیپلز پارٹی کو گلہ یہ ہے کہ جب یوسف ریزا گلانی کو چیرمن سینٹر کے لیے میدان میں اتارا گیا تو سات سینٹر نے جان بوجھ کر اپنے ووٹ جو ہیں وہ مسترد کروائے اور پیپلز پارٹی کو اس بات کا قوی یقین ہے کہ یہ سات سینٹر وہی تھے جو مسلم لیگ نون کے تھے چونکہ مسلم لیگ یہ جانتی ہے کہ اگر یہ عوضہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس چلا جاتا تو جنوبی پنجاب ان کے پاس سے کھسک سکتا تھا لہٰذا یہ جو درادیں پڑی اور اس کے بعد محترمہ مریم نواز کا جو ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بعد ایک اور جو ہے سیلیکٹڈ تیار کر لیا گیا ہے اور پھر جواب میں بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ سیلیکٹڈ لاہور کا ایک سیاسی خاندان ہے جو عرصہ درہ سے سیلیکٹ ہوتا چلا رہا ہے لیکن اس کے بعد مریم نواز نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ بلاول اور میرے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں لیکن آج کا جو سینٹ کی کاروائی تھی جو پوزیشن لیڈر کی نامزدگی ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی راہیں بلکل جدا نظر آتی ہیں اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں جو سارے اس پی ڈی ایم کے سربراہ تھے جنہیں بہت امید تھی کہ اس دفعہ وہ ایسی چوٹ لگائیں گے کہ حکومت سین ہی پائے گی اس وقت بلکل بے بس اور بے حال نظر آتے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ